بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبر میں ہوں آپ کے ساتھ انیقہ نصار ناظرین جب کسی ملک میں رہا جائے اس ملک کا کھایا جائے اس ملک کے پاسپورٹ پر ٹرائول کیا جائے اس ملک کے ثروف لیڈر من آ جائے اور اسی ملک کے خلاف بات کر دی جائے تو پھر ایسے لیڈر کو لیڈر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا الطاف حسین صاحب کے ساتھ بڑی اچتہال انگیز تقریر کی پاکستان کے مخالف تقریر کی ایسی باتیں کر ڈالی کہ جس کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن الطاف حسین صاحب کو اس کے لینے کے دینے پڑ گئے کہتے ہیں تیر سے نکلا ہوا کمان اور مو سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آ سکتی اور الطاف حسین صاحب کا یہ شیوہ بن چکا تھا کہ ہر بار بات کہہ کر سوری کہہ کر نکل جائے کرتے تھے لیکن اس بات سوری سے کام نہیں بنے گا جس طرح کی انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد پھر جس طرح کنارے لگوایا اور اس کے بعد میڈیا ہاؤسز کے اوپر بھی دعویٰ بلوایا اس کے بعد ان کے ہی اپنی جماعت کے رہنماوں پر دعویٰ بول دیا گیا رینجرز کی جانب سے قانونی تقاضے پورے کیے گئے نائن زیرو جایا گیا نائن زیرو کو سیل کیا گیا اور مکہ چوک جو کہ اکثر اوقات ایک در کی علامت بنا ہوتا تھا کراچی میں آج وہاں امن و امان بھی نظر آ رہا ہے اور معمول کا جو کاروائیاں ہیں اور معمول کی زندگی جو ہے وہ کراچی میں برقرار ہے ہیدر آباد میں برقرار ہے جس شہر کو بند کرا دیا جاتا تھا آج وہ شہر اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی امن و امان سے کھلا ہوا ہے کیا ہے وجہ کیوں ہوا ایسا اور الطاف حسین صاحب کب ان چیزوں سے باز آئیں گے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میں اس ساتھ موجود ہیں لائن پر جنرل امجد شویب صاحب سینئر آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا مجھے جوائن کرنے کا تنویر صاحب سب سے بہتر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ایمکیو ایم ڈیفنیٹلی ایک جماعت اُبھری ہے ایک ایسے لوگوں کی اُبھری جن کے ہاتھ میں قلم اور ہاتھ میں کتاب ہوا کرتی تھی اور وہ قلم اور کتاب کے بلبوتے کے اوپر آگے جایا کرتے تھے ایک دم سے الطاف حسین صاحب نے ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی اور شہر کا پورا ڈیموگرافک سی چینج کر کے رکھ دیا آج الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ صحیح آیا کہ ایون الطاف حسین صاحب کے اپنے جماعت کے رہنماوں کی طرف سے دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج ایمکیو ایم کا حق ہے ایمکیو ایم ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ہے کراچی کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیئے ہیں ایمکیو کا ایک کنٹیبیشن بھی ہے لیکن ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ سیاست اور کرائم ان کو سیاست کو کرائم سے پاک ہونا چاہیے یہ مافیاز جو ہماری سیاست کے اندر آگئے ہیں یہ کلچر کوئی درست نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنا انٹیلیجنس کا نظام چلائے اس کا ایک اسکری ونگ ہو وہ اپنے اہدہ داروں کو سیکٹر کمانڈر کہیں اور وہ ان کے پاس جزا سزا کا ایک پیرلل نظام مجود ہو یہ دنیا کے کسی جمہوری ملکے اس کی جاست نہیں دی جا سکتی جو کچھ الطاف نے کہا وہ انتہائی نامناسب انتہائی تکلیف دے اور بہت پریشان کن تھا اور مجھے اس کے ریاکشن پر اس لیے خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کی مسئلہ فاج کے سربراہ نے جو رد عمل دیا جو پاکستان کے وزیراعظم نے رد عمل دیا جو سوشل میڈیا پر عام لوگوں نے رد عمل دیا جو پاکستان کی سیسی جماعتوں نے رد عمل دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایمکی ایم کے لوگوں نے رد عمل دیا دیکھئے انہوں نے پاکستان زندہ باد کے ٹویٹ کیے ارم فاروقی نے تو جماعت چھوڑنے کا اعلان کیا ایک صاحب نے تو یہاں تک اس کے اوپر انہوں نے مافی بھی مانگی کہ جو کچھ الطاف کہہ رہے ہیں ہماری اس کے ساتھ کسی قسم کا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے یہ ایک مصبت چیز ہے آج پرائم نیسٹر نے اسلام آباد میں ایک آلہ سطح کا جلاس بلایا ہے جس کے اندر یہ غور و فکر ہوگا ایک بات میرے لئے تشویش کا باعث ہے دیکھئے جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے الطاف کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ جو مناظر ہم نے کل کراچی میں دیکھے صرف یہ مناظر ہی نہیں تھے ان کے پیچھے بھی کوئی کہانی تھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی نقاب پوشت تھے جنہوں نے اس صورتحال کو استعمال کیا کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے اس پہ بھی غور ہونا چاہیے جینل رمجو چھوٹ صاحب دیفنیٹلی یہ بولا جا رہا ہے کہ جو کل باتیں کی گئی اس کے بعد پھر رد عمل آ رہا ہے ایمکیو ایم کے رہنماوں کا لیکن انہی ایمکیو ایم کے رہنماوں کو کیا اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ الطاف حزین صاحب کیا کیا فرماتے رہے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی سپیچز پر ان پر بین کیوں لگایا گیا کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ میڈیا ان کو کور کیوں نہیں کرتا تھا استعال انگیزی کی حدود تو پہلے بھی وہ کراس کر چکے تھے بس اللہ رحمہ الرحمن الرحیم یہ بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے ابھی تو بلکل انتہا ہو گئی لیکن اس سے پہلے بھی الطاف صاحب نے نازیبہ گفتگو تو اکثر اوقات کی ہے اور وہ کسی کی عزت کا کسی کی پگڑی کا خیال نہیں کرتے تھے اینکرز حضرات کو وہ برا بھلا کہتے تھے افواج پاکستان کے خلاف وہ بات کرتے تھے پاکستان کے خلاف اور پھر آپ دیکھئے کہ ایک وقت تھا جب قائد عظم کے مزار کے اوپر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا آج افغانستان میں یہ واقعہ ہوا چند دن پہلے اور ہم نے ان کا بارڈر بند کیا ہوا ہے اور ہم اس سے کو بڑا سیریس لی لینے ہیں لینے چاہیے لیکن اس شخص کو ایک کھلی چھٹی دیے رکھی باوجود اس کی حرکات کے اس نے انڈیا میں جا کے تقریر کی جو ہر طرف پھیلی اور اس کا آج بھی انٹرنیٹ میں موجود ہے پھر بھی آنکھیں نہیں کھلیں اور لوگ اس کو ڈیفنڈ کرتے رہے میں سمجھتا ہوں جو رویہ اختیار کیا گیا اس کو ابیٹمنٹ کہتے ہیں اور ابیٹرز بھی اتنے ہی سزا کے مستحق ہوتے ہیں جتنا کے جرم کرنے والا یہ چیز سمجھنی چاہیے اس کا صرف مدعوہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمام وہ حضرات جو آئے دن تک ابیٹر رہے وہ اپنے غلطیوں کو مانیں اس سے قوم سے معافی مانگیں اور الطاف حسین کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کریں آج ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یہ الطاف کے ساتھ ہیں یہ ساری چیز جو ہے یہ نہیں نہ کہیں آکے ختم ہونی چاہیے اگر یہی رویہ رہا اور جو لوگ جو بیٹھ کے بڑے بڑے لمبے اس کی تقریروں کے بعد اس کی دفاع کے لیے نکل آتے ہیں اور اس میں ایسی ایسی توجیحات پیش کرتے ہیں جو کہ مذہب کے خیز ہوتی ہیں ان لوگوں کا بھی پھر حساب ہونا چاہیے اگر وہ آج یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور یہ جو انہوں نے کلمات کہے جو کلمات انہوں نے کہے وہ کلمات ہیں جو ہمیں اکروس تا بارڈر وہاں سے سننے کو ملتے ہیں اور وہ آپ اگر ان کے میڈیا کا رات کو دیکھتے کہ کیا جوش اور ان میں کیا ولولہ تھا اور کیا پروپگیٹ کر رہے تھے وہ تو آپ کو نظر آ جاتا کہ کہاں سے اس کی پینٹ ٹھونکی گئی ہے کہاں سے اس کو آشیرواد اور شاباش ملی ہے یہ حالات آج کل کے دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قطن قابل قبول نہیں اور اس کا مطابع جنلل صاحب ہم آپ کے رائے اور جانیں گے کنٹینیو کریں گے لیکن ذرا کراچی کی طرف بھی چلتے ہیں احتشام اظہر ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں کراچی کی کیا صورتحال ہوتی تھی اور اب کیا صورتحال ہے اس کا بھی مواز نہ کر لیتے ہیں احتشام آپ نے ہمیں شو میں جوان کیا اس کا تینکیو لیکن اتا سیم ٹائم یہ بتائیے گا کہ کسی زمانے میں جب علطاف حسین کی سپیچ ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد کا دن بڑا تشویشناک قسم کا دن ہوا کرتا تھا وہاں صورتحال بھی کافی زیادہ کشیدہ رہتی تھی اور اس کے بعد پھر دفاتر مراکز تمام چیزیں بند رہتی تھی آج آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج کس طرح کی صورتحال ہے جی بلکل ہم نے مازی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ایمکیم کی جانب کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کاروائی کرتا ہے اگر کوئی ایک کارکون بھی گرفتار ہو جاتا تھا تو اس کے بعد جو ہے پورے شہر کو جو ہے بند کر دیا جاتا تھا خاص طور پر جو ایمکیم کے گھڑ علاقے ہیں جس میں حسین آباد ہے عزیز آباد ہے کھڑڑ بھی ایریا کے علاقے ہیں یہاں پہ تو اس کی حمد بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دکان کھول سکے یا کوئی تجارتی مرکز کھول سکے لیکن رات گئے اتنی بڑی کاروائی ہوئی ایمکیم کے مرکزی دفتر نائن زیرو کو جو ہے رینجرز نے چار گھنٹے تک کاروائی کرنے کے بعد سیر کے علاوہ بھی چار مختلف ان کے جو دفتر ان کو بھی سیر کیا جس میں میڈیا سیلتا ہے خوشید بیگم میموریل ہال تھا اور اسی طرح نائن ضرورتا ہے اور ایمکیم ہوسٹل تھا اس کو سیر کیا اتشام صاحب آج ایمکیم نے کوئی پلان ہے اپنا موقف سامنے پیش کرنے کا کوئی پریس کانفرنس کرنے کا کوئی احتجاجی مزارے کی کال ہے ان کی طرف سے جی میں آپ کو بتانا چلوں جب رشتہ روز شہر میں ہنگامہ آرائی ہوئی اس کے بعد سے تو ایمکیم کی لیڈرشپ بلکل ہی منظر آئیم سے غائب ہو گئی تھی جب لیکن قائدے جو ایمکیم کے قائدے ہیں ان کی جانب سے یہ تقریر میں کہا گیا تھا کہ آج جو ہے ہم نیجی تینل کا دفتر ہے ان کا رکھ کر رہے ہیں اور آج کے دن ان کو سی ایم ہاؤس کی طرف آنا تھا انہوں نے اس طرف کی ان چیزوں کا اعلان کیا تھا لیکن دیگر رہنماء تھے ایمکیم کی ان کی جانب سے کوئی بھی اس طرح اعلان نہیں کہا گیا تھا اور جب کشیدگی کل شہر میں پھیلی ہے اس کے بعد سے تو ایمکیم کے جتنے بھی سینئر رہنماء ہیں وہ تو منظر ہم سے بلکل غائب ہو گئے تھے اچھا ایک احتشان بات بتا دیجے گا کہ ڈی جی رینجز کا وعدہ تھا کہ اگر کوئی زبردستی بند کرانے کی کوشش کرے گا دکانے تو اس کو آنی ہاتھوں سے لپٹا جائے گا ایسا کوئی واقعہ سامنے آیا جہاں جس طرح ماضی میں دکانے زبردستی بند کرائی جاتی تھی گن پوائنٹ بے بند کرائی جاتی تھی ایسا کوئی ایک واقعہ بھی آپ کے سننے میں آیا یہ بلکل نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ پورے کراچی ہے کسی بھی علاقے سے کہیں سے بھی اس طرح کی اطلاع نہیں ملی کہ کئی پہ مارکٹ جو ہے زور زبردستی بند کرائی جا رہی ہو ڈی جی رینجرز نے جو وعدہ کیا تھا شہر کو تافک کرنے کا اس میں بلکل کامیاب نظر آتے ہیں اب تک سکولز کالیجز معمول کے مطابق کھلے میں روڈوں میں معمول کے مطابق کراچی کا عام شہری گلیوں محلوں بزاروں میں رہنے والا شہری وہ کیا سوچتا ہے الطاف کے بیان پر اس کے جذبات کیسے ہیں جی بلکل مایوسی ہے افسوس ہے کراچی کے شہریوں کو انتہائی افسوس ہے جس طرح کی تقریر کی گئی اور پاکستان کے لئے جو الفاظ استعمال کے ہر پلیٹفارم پر ہی اس کی مضامت کی گئی ہے اسی طرح شہریوں کی جانے سے بھی انتہائی مضامت کی گئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنڈیم کیا جائے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو پاکستان کو برا بلا بول رہے ہیں اور جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں جو شہر کی امن کو خراب کرتے ہیں ان کے خواب سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور ایسی نہیں ہے جس طرح کے ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے جنرل صاحب میں آپ کی طرح واپس آؤں گی جسا آپ بات کر رہے تھے وہ ووٹ کی بات کی کہ کراچی کے عوام ووٹ دیتے رہے لیکن اس بار تو ہم نے دیکھا کہ ووٹ بھی کم پڑے تھے اور اگر اصلی ووٹ تو یہ ہو گیا نا ایک تو در خوف کی بات ہوتی ہے آج لوگ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر نکلے ہیں کاروباری مراکز میں جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں ایم کی ہرطال کی کال یا وہ کوئی اگر وہاں پہ امان امان کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے تھے تو اس میں ان کو وہ کامیابی نہیں ہوتی تھی جو وہ پہلے ان کو ہوتی رہی اب ایک چیز جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایم جیسے بھی شہداد بھی بات کر رہے تھے شروع میں کہ ایم کیم کو حق حاصل ہے کہ وہ اتجاج کریں بلکل ان کا ایک ووٹ بینک تھا جو ان کو ووٹ لوگ دیتے تھے ان کا اترام تھا اور اس اترام کی دو تین بڑی واضح مثالیں ہیں آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایم کیم نے پارلیمنٹ سے اسطیفے دے دیئے اور اسطیفے جو ہیں وہ خود انہوں نے جا کے پیش کیے سپیکر کو اس حالت میں صورت میں جب سپیکر کو خود جا کے کوئی شخص اسطیفہ دیتا ہے تو آئین کی روح سے وہ فوراں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ خود آ کے اپنے ہوش آباس میں وہ دے رہا ہے اور یہ آئین کی وائلیشن تھی کہ بڑے دنوں تک ان کے اسطیفے روکے رہے وہ قبول نہیں کیے گئے اور پھر تمام پولٹیکل پارٹیز نے متفقہ طور پہ بلکہ پاکستان کے عوام نے ان لوگوں کو پرسورٹ کیا کہ آپ اپنے اسطیفے واپس لیں اور اسمبلی میں بیٹھیں یہ ان کے ووٹ بینک کا اترام تھا کہ ہم نے باوجود اس کے کہ کانسٹیوشن کچھ کہہ رہا ہے آپ نے ایک ووٹر کی ووٹر کی قدر جانتے ہوئے آپ نے ان کو واپس لانے کے لیے صحیح کی کوشش کی اور لے کے آئے آپ کو جنرل صاحب جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں میں سو فیصل سپورٹ کرتا ہوں یہ پلکل درست بات ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس پہ کوئی اچھا ترزمبل نہیں ایمکی ایم کو اب اقتدار میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے ان کی بہت سے گناہوں سے پردہ نظریں جو ہیں وہ ہٹا لیں تھی اور ہم نے دیکھا جو انڈیا کے اندر لطاف تقریر کر کے آئے اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا یہاں پہ نقشوں کی باتیں ہوتی رہی بلکہ ایون تو یہ جمہوری کیا غیر جمہوری دوار میں بھی یہ ایمکی ایم کیسے بنی کس نے حوصلہ فضائی کی کس نے اس پہ ایناروں کے ذریعے مقدمات ختم کیے ہمیں یہ کل کے واقعات کو ایک ویک اپ کال سمجھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے والی کوئی بھی جماعت جو ہے اس کو سیاسی جماعتیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ بلکل کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں دیں گے یہ درست بات تنویس اب آپ سے ہی میں جانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے حقوق کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے حق ہے ایم کی ایم کا کسی بھی جماعت کا احتجاج کرنا ہے لیکن وہ حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں فرائض شروع ہو جاتے ہیں جہاں دوسرے شخص کے حق شروع ہو جاتے ہیں آپ کسی جگہ پر دعویٰ بولنے کسی شخص کو زدقوب کریں کسی شخص کو مار ڈالیں جو کہ کراچی میں ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ایم کی ایم کی جانت سے بھی ہوتا رہا ہے تو اس طرح تو نہیں حقوق بتائے جاتے ہیں آپ جائیں پارلیمنٹ میں جا کے بتائیں تمام چیزیں آپ کو عوام نے عوامی نمائندہ منتخب کیا وہ کیوں نہیں راستہ ہتا ہے ہم برطانیہ سے کہتے تھے کہ آپ کا ایک شہری ہے یہ شہری جو ہے یہ پاکستان کے خلاف جو ہے اسطال لوگوں کو دلارا ہے وہ کہتے تھے ہمارے ہاں آزادی ہے ہمارے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے بھئی وہاں کے بندے نے اسطال دلائیا یہاں پہ آگ لگی یہاں پہ میڈیا ہوسز پہ حملے ہوئے یہاں ایک بندہ مارا گیا اب بھی برطانیہ کو آنکھیں کھولنی چاہیے ہیں سکارڈ لینڈ یارڈ کے پاس اس وقت کئی اپلیکیشنیں چلی گئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو ایمکی ایم کا یہ جو سٹائل ہے یہ جتنی مضامت کی جائے کم ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں ایتھنک ایشوز کوئے حل کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایڈمنیسٹریٹو مییز بھی کی جائیں لیکن ان کی پولٹیکل ایک سلوشن جو ہے اس کی طرف بھی کوششیں کی جائیں آپ مجھے بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ اس وقت کہاں ہے سندھ پولیس کہاں ہے یہ جو کرمنلز ہیں ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن ایمکی ایم کے اندر وہ لوگ جو ان خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے ان کو قومی دھارے کے اندر لانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی ایک رول ادا کرنا پڑے گا مراد علی شاہ صاحب تو کل بھی پورے پورے لائم لائٹ میں تھے بھراد علی شاہ صاحب نے تو خود کنڈیم کیا اس چیز کو تو سیاسی خیادت ہے جی جی امجد صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ ایمکی ایم کے لوگ جو ہیں یہ قومی دھارے میں بالکل موجود ہیں جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے جو کچھ ترقی پائی اور جتنا انہوں نے راج کیا اس ملک کے اوپر وہ کسی ایک چھوٹے ایترک گروپ کو ویسے محسر نہیں آتا اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل مشرف خود ایک مہاجر تھے ایک چیف آف آمی سٹاف آپ نے پیدا کیا بے شمار عدالتوں میں ہمارے جسٹسز وغیرہ لوگ ان کو کوئی محرومی نہیں ہے ان کی یہ تو ایک ایتھنک ایک پارٹی بنادی بلکہ جنرل صاحب یہ تو مہاجر بھی نہیں ہے بلکہ جنرل صاحب یہ مہاجر بھی نہیں ہے مہاجر کا لفظ جو ہے وہ اب استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مہاجر تو رہے نہیں یہ تو اب تیسری جنرلیشن ان کی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ مہاجر کا لفظ یوز کر کے یہ کارڈ ہے جس سے آپ کو بلیک میل کیا گیا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کیا گنجائش ہے کہ کوئی اپنے لسانیت کی بنیاد کے اوپر یا صوبائیت کی بنیاد کے اوپر پارٹیاں بناتا پھرے ہم نے اپنے ملک کی جو ملک کا اتحاد اس کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہمارے ہاں صوبائیت پھیلی ہوئی ہے ہمارے ہاں لسانیت پھیلی ہوئی ہے پاکستانیت کے ادر گئی یہ اگر ستر سال کے بعد بھی پاکستانی کہلانے سے یہ لوگ گریز کرتے ہیں تو ان کو شرمانی چاہیے اور یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے کوئی قانون آج دن تک پاس نہیں کیا یہاں تک میں آپ تھوڑی سی مجھے بات کرنے نے دیجئے ہم نے جو ظلم کی اپنے ملک کے ساتھ وہ شاید ہی کسی اور نے کیا ہو یہاں ملک میں تو ہم نے یہ تباہی کی کی لیکن ان پولٹیکل پارٹیز نے امریکہ میں برطانیہ میں ہر جگہ جا کے پاکستانیوں کو تقسیم کر دیا آپ دوسرے ملکوں کو جا کے دیکھیں انڈیا کے لوگ وہاں پہ صرف اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں موڈی جائے تو اس کے سامنے ساری دنیا جمع ہو جاتی ہے سارے ہندوستان جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں اور نواز شریف جائے تو ایک پارٹی باہر اتجاج کر رہی ہوتی ہے اور کوئی جائے تو اس کو ملنے کے لئے کوئی نہیں آرہا ہوتا وہاں پہ امریکہ میں یا کسی اور ہم جا کے کرائے کے لابیس لے کے تو ان سے گزارہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمارے اپنے لوگ وہاں اتنے موجود ہیں لیکن ان پہ ہم نے بجائے ان کو استعمال کرنے کے ہم نے ان کو تقسیم کر دیا اور وہ جا کے وہاں پہ کبھی ایمکی ایم کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ پیٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں کیا ایک چیزوں پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے کم اصلا مبارہ باہر تو ایک چیرہ نظر آنا چاہیے بلکل بلکل پاکستان کے جھنڈے تلے ایک ہونا چاہیے یہ چیز تو اس بات کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے نرین نمودی کی بات کی امجد صاحب تو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اپنے شو کے اور جہاں بات کی جائے ٹاپک بے جانے سے پہلے سپیشلی کراچی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ رو کی ایجنٹ ہونے کی بات اور وہ تمام چیزیں ہلتا فسین صاحب آٹومیٹلی خود ہی پروف کیے جاتے ہیں جو بھارت کے اندر جا کے تقاریر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو یہاں تقاریر کرتے ہیں سوالیاں نشان تو خود کڑے کرتے ہیں لیکن سوالیاں نشان نریندر مودی پہ بھی کھڑا ہوا تھا نریندر مودی پہ یہ سوالیاں نشان کھڑا ہوا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر بات چیت بھی نہیں کرنا چاہ رہے کشمیر کو اٹوٹ آنگ کہتے ہیں اور پھر یو اینٹی قراردادوں کو بھی بھول جاتے ہیں لیکن کیا کریں حق کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور نریندر مودی کو بھی اسی طرح گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کو قلیدی قرار دے دی اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ یا جنرلی مذاکرات کر کے اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا ہوگا وہ مستقل حل کیسے نکالنا ہوگا تنویر شہزاد صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے کہ وفق سے انہوں نے میٹنگ کی تو اس میٹنگ کے اندر مان گئے اس سے پہلے جوشے خطابت میں بول گئے تھے کہ مذاکرات نہیں کرنے اگر یہ بیان درست ہے جو کہ انہوں نے مدینے کل کشمیر کی جو اپوزیشن پارٹی سی اس کے ایک ریلیگیشن سے ملاقات کی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے وہاں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کے دھیرپا اور مستقل حل کے لیے ہمیں مذاکرات ضروری ہیں دیکھیں یہ تو انڈین گورنمنٹ کی پالیسی تھی کشمیر پہ مذاکرات ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ازاد کشمیر کے اوپر ہم مذاکرات کریں گے اب یہ جو ان کی پالیسی کے اندر چینج آیا ہے انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی جو پالیسی تھی کشمیر کے اندر یہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے یہ ڈیویلمنٹ کے نام پہ کشمیریوں کو مطمئن کرنا چاہتے تھے یہ نہیں ہو سکا وہاں پہ ستر لوگ شہید ہو ستر سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں پانچ ہزار سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہائے اس زہود پشیمہ کا پشیمہ ہونا وہ جو قتل کے بعد جفاہ سے یہ توبہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے وہاں پہ یہ ایک ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کو جب تک مطمئن ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ان کے مطالبے نہیں مانے جاتے ان سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا ایک پولیٹیکل سلوشن کی ضرورت ہے کشمیر کا مسئلہ جب تک رہے گا انڈیا کے لیے یہ تکلیف کا باعث رہے گا بدنامی کا باعث رہے گا انریسٹ وہاں کے سرمایہ کاری کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے عالمی طور پر اس کے جو اثرات ہیں اور وہ اثرات پرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کو جس طریقے سے دنیا کا دباؤ چل رہے ہیں جنرل حمجہ صاحب مودی کا پل میں طولہ پل میں ماشا ہونا تو بڑا عام ہے اور یہ زبان زدہ عام ہے کہ مودی کا پتہ نہیں چلتا کہ کب کون سا رنگ بدلتے ہیں گرگر کی طرح تو ابھی کیا یہ ایک رنگ دکھا رہے ہیں یا واقعی میں بات چیت کرنے کو تیار ہیں کوئی حکومت سے دباؤا ہے کوئی دنیا کی طرف سے دباؤا ہے کیا مسئلہ ہوا اصل میں دیکھئے مودی تو جو ہے سو ہے ہم بڑے بھولے والے لوگ ہیں ایک چھوٹا سا بیان آتا ہے ہم دیوانے ہو جاتے ہیں جھومنا شروع کر دیتے ہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس مسئلہ کا حل نکلنے والے ہیں لیکن ہندوستان کی سٹرٹیجی یہ رہی ہے کہ وہ وقت کو زائع کرنا چاہتا ہے آپ کو ٹائم میں الجھانا چاہتا ہے اور یہ گفتگو جو ہے یہ آج جو اس نے پتہ پھینکا ہے اگلے مہینے پرائم میسٹر نے یونیٹ نیشن میں جانا ہے وہ وہاں پہ ایک ایسا فساد لے کے جانا چاہتا ہے جس کو وہ ظاہر کر سکے کہ ہم تو گفتو شنید کے لیے بلکہ تیار بیٹھے باقی باتیں آپ بھول جائیں اور یہ وہ زہریلی تقریر جو پاکستان کی طرف سے وہاں ہونی چاہیے وہ اس میں سے زہر نکالنا چاہتے ہیں تاکہ موڈی صاحب کو مزید وہاں پہ کوئی ایسی حضیمت نہ اٹھانی پڑے یہ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ شخص کیا چیز ہے یہ اس سے بڑا مکار میں نے نہیں دیکھا قابل میں تقریر اس نے کی زہر اگلا اور ادھر آکے میاں صاحب سے بغل گیر ہونا شروع ہو گیا لاہور میں ہمارے بھولے پھالے میاں صاحب نے پوچھا ہی نہیں کہ بھی تم ادھر کیا بکواس کر کے آ رہے یہ چیز جو ہے یہ ملکی مفادات کے خلاف ہے اگر آپ دوسرے کے ذہن میں جھانکے نہیں دے سکتے تو آپ بالکل میں سمجھتا ہوں اسی طرح آپ پھر بیٹھ لیں ہوں گے موڈی کے سامنے اس کی بین بجا رہا ہوگا اور آپ سن رہے ہوں گے اگر آپ پھر اس کے چکر میں آئے مذاکرات کے لیے آپ پاکستان کی طرح سے کچھ شرائط ہونی چاہیے اور وہ شرائط ہونی چاہیے ٹائم لائن کے اوپر اور مذاکرات کے بامقصد ہونے کے اوپر اور پاکستان کو واضح کرنا چاہیے کہ مذاکرات اگر نتیجہ خیز نہیں ہوں گے یہ ریزلٹ اورینٹڈ مذاکرات نہیں ہوں گے ہم ٹائم لائنگ کو قرر کریں گے کہ آپ نے فلان دن تک فلان تاریخ تک یہ اور اگر آپ چھے سات مہینے میں یہ معاملہ پورا نہیں کرتے تو پھر مذاکرات نہیں ہیں یہ کیونکہ یہ جو صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے دیکھیں مذاکرات میں ٹائم کیوں گین کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کشمیر میں بارہ ارب ڈالر کا ایک پیکیج اناؤنس کیا اور یوں لگتا تھا جیسے کشمیر کے مقدر بدلنے والے ہیں لیکن نکلا کیا اندر سے وہاں پہ پندتوں کے لیے اور سینکوں کے لیے کالونیز بنائی جا رہی ہیں جو بارڈ کالونیز جلدہ بنے گی تاکہ کشمیر کا ڈیموگریفک پرسنٹیج اور سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے یہ صورتحال کشمیری تو کچھ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں اس کو سمجھائی نہیں کیا دوسری طرف اس کی بڑی کوشش ہے کہ اس دوران میں کشمیر آپ کو باتوں میں جا کے کشمیر کو جنرل صاحب میرا یہ خیال ہے میں ذرا بات مکمل کرلوں تنویر آپ میرے اٹھا ہوا ہے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کشمیر میں کشمیریوں نے جتنا خون دے دیا ہے یہ ان کا ان کا حق بنتا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور ایک سٹرانگ موقف لے کے کھڑے ہوں باتچیت بھی کرنی ہے تو ایک سٹرانگ موقف میں منت سماجت کے ساتھ نہیں اور وہی قوم آزادی حاصل کرتی ہے جو خود اپنا خون بہا کے کھڑی ہوتی ہے باہر سے مذاکرات باہر سے بات چیز جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی جو کشمیری آج کر رہے ہیں وہ زمانت ہے اس بات کی وہ اس بات کی زمانت ہے کہ آپ کو آزادی ضرور ملے گی آزادی ضرور ملے گی کوئی کومنٹ دے دے پھر مجھے بریک کی طرف میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی طرف جو ہمیں فورن آفیس کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں اس میں جو مشرف دور میں بیک چینل کے اوپر پیشرف تھوئی تھی اس کے دوبارہ شروع کر کے کچھ بہتری کے امکانات دیکھنے کی کوشک کی جا رہی ہے میں چاہ رہا تھا کہ جنر صاحب سے اس پر بھی ذرا شیئر کرتے ہیں لیکن میرا وقت کا ایشو ہے تو اس طرح پر باہت ہے بریک کی طرف اور بریک کے بعد وطن کی بات کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب نے بھی ایسے سینٹنس دے دیا کہ وہ اس کے بعد سوال کرنا بھی مناسب نہیں وہ تو چیزیں کھل کے سامنے آگئی لیکن اور بھی غددار وطن ہیں ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہمجد صاحب آپ بھی ہمیں ساتھ رہے گا ہمیں اس میں چھیز کریں گی بات ہم نے پہلے بھی کی اور اس کے بعد پھر بات آتی ہے براہم داو بکٹی ہے بیار ماری اور بنو کریمہ کے نام پر ان تینوں کے خلاف پانچ بانچ مقدمے درج کر دیئے گئے ہیں اور پی پی سی یعنی پاکستان پینل کورڈ کے ایک سو بیس ایک سو اکیس ایک سو تائیس اور تین سو تریپن دفعات کے حوالے سے اب ان کے اوپر یہ مقدمات تو کر دیئے گئے ہیں جنرل صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی جنرل عمدت شریف صاحب یہ دفعات کے مطابق مقدمے درج کر دیئے گئے ہیں ان تینوں کے بیانات بھی سامنے آئے لیکن اس سے پہلے براہم داو بکٹی نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ بلوچ عوام کی فیور کے اندر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق میں اپنے بلوچستان کے جو تمام چیزیں ہیں میں دعوے کرتا ہوں ان کو میں واپس لیتا ہوں تو ایک دم سے کیا ہوا یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں بھارت فنڈنگ کر رہے کیا دوبارہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اب بلوچستان میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک لوگ کہتے ہیں جی یہ ناراض رہنما ہے لیکن بلوچستان میں ہی دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ناراض نہیں ہے یہ غدار رہنما ہے چنانچہ ان سے مذاکرات کیے گئے ڈاکٹر عبد المالک گئے حاصل بزنجوں تھے اس کے علاوہ غالباً یہ سناؤلوزہری بھی گئے تھے مجھے ایک جن پتہ نہیں ہے لیکن سلمان دعوت سے بات چیت ہوئی برامدہ بھوکتی سے انہوں نے ملاقات کی اور اس نے اپنی کچھ شرائط رکھی وہ جو بیانہ کو دے رہا تھا اس شرائط کی روشنی میں اور جس میں یہ بھی تھا کہ اس کے مقدمات وغیرہ واپس لیا جائے اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر کوششن کرنا شروع ہوئے کہ اس کو معافی دے دی جائے ان کو واپس لے آیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا جی چاہے یہ ناراض ہو کے باہر چلے جائیں اور دشمن کے علاقار بن جائیں جب ان کا جی چاہے یہ پھر کہیں اچھا جی ہم اب ٹھیک ہو گئے ہیں اب گھر واپس آنا چاہتے ہیں آگے کیا زمانت ہوگی کہ آئندہ پھر یہ حرکت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے غالباً حکومت پاکستان کو فیصلہ کر نہیں سکی جو لوگ مذاکرات کے لیے گئے تھے وہ واپس آئے انہوں نے آکے پرائم میسٹر کو بریف کیا اور اس وقت برامدہ بقتی کو یہ امید تھی کہ یہ میرے باتچیت مان لی جائے گی مجھے میرے مقدمہ چھوڑ دیے جائیں گے چنانچہ اس نے اس وقت کچھ حرصے کے لیے ایسے بیانات دینے شروع کیے لیکن کچھ حرصے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ کوئی آگے معاملہ چل نہیں رہے تو پھر اس میں مایوسی آئی اور میرا خیال ہے کہ وہ آلہ کار تو پہلے بنا ہوگا تھا ہے جنرل صاحب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے اب اس کو میں یہ ارز کروں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کہی وہ بلکل ٹھیک ہے کہ دشمن کا آلہ کار جو بنتا ہے وہ ناقابل برداشت ہے اس کو سزا ملنی چاہیے بلکل دیکھئے اکتر منگل بھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی گفتگو کرتے تھے جب وہ قومی دھارے میں آئے سیاست میں آئے اور انہوں نے حصہ لیا یہ نون لیگ نے اچھا کام کیا کہ ڈاکٹر مالک کو جو ہے وزارتہ آلہ پہ فائز کیا وہاں پہ یعنی یہ وہی برامدہ بگتی ہے جو ایک سال پہلے یہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور اس کی شرائط جو آپ نے بیان کی کہ اس میں مان لیا جائے کیا بلکل امید کی کرنہ ختم ہو گئی ہے کہ ان کو جو ہے سیاسی دھارے میں لانے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں یا کچھ جیز ایسی شکایات ان کی ہیں جن کو کنسڈر کیا جانا چاہیے بات یہ ہے کہ شکایات تو ہر شہری کی ہو سکتی ہے میں خود سیالکورٹ سے آگے ایک گاؤں ایک جگہ پہ میں ایکسرسائزز کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو وہاں دو گروہوں کی لڑائی ہوئی اور ایک آدمی زخمی ہوا فیملی اس کو چار پائی پر اٹھا کے تو پتہ نہیں پندرہ کلومیٹر دور جا کے کسی ہسپیٹل میں یا وہاں پہ سزوکی ان کو غالباً کہتے تھے ملے گی وہاں قیدل جا کے پتہ نہیں اس وقت تک وہ آدمی بچتا یا نہیں اب چیز یہ ہے کہ دیولمنٹ کے مسئلے تو اکثر جگہوں پہ ہیں آبادیاں بڑھتی گئیں آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں اور آپ کی انفرسٹرکچر بھی اتنا نہیں ہے اب چیز یہ ہے کہ کیا سب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اٹھ کے دشمن کے ساتھ جا کے مل کے تو اپنے مل کے خلاف کام شروع کر دیں کیونکہ ہمارے مطالبات پوری نے ہوئے ہماری ڈیمانڈز پوری نے ہوئی یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ صلح صفائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلح صفائی کا معاملہ بہت دور تک نہیں جائے گا یہ بلیک میلرز ہیں جنہوں نے ملک میں بھی یہی کام کیا اگر یہ سنسیر ہوتے تو کیا جو ملک سے پیسہ لیتے تھے مثلا اکپر بکتی بہت ساری رائلٹی لیتے رہے ہیں یہ سوئی گیس کی اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاکستان پیٹرولیوم والے ہیں ان کے لوگوں کو ملازمتیں دیتے رہے ہیں ایک کام کے لیے چارچا رکھ لیتے تھے یہ بلیک میل کرتے رہے اور وہ ان کی ہر چیز کو مانتے رہے لیکن کہیں آ کے بعد رکھی نہیں اور ابھی بھی نہیں رکھیں وہ پھر بلیک میل کرنا شروع کرتے تھے اچھا میں تنویر شہر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی یہ یہاں پہ یہاں پہ جو آپ کے ملک کے بفادار لوگ بیٹھے ہیں جس طرح سرفراد بکتی اسی طبیلے سے ہے اور وہ ملک کا دفاع کرتا ہے آپ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں گے کہ ان لوگوں کو آ کے ایسے لوگوں کو آپ بلا کے تو پھر یہاں بٹھا دیں تو جن لوگوں نے اپنا خون دیا جن لوگوں نے اپنا وقت صرف کی اس ملک کی عزت بڑھانے کے لیے اس کے دفاع کے لیے ان کو پھر آپ کیا میسیج دیں اور بکتی صاحب کے اپنے کئی پوتوں کے اندر سے ایسے لوگ بھی ہیں یا اپنی نسل کے اندر سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ واقعی میں ابھی پاکستان کے دفاع میں آگے بڑھتے ہیں اور بڑے نظر آتے ہیں تنیل صاحب یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جتنے بھی ایسے لیڈران ہیں وہ پاکستان کے اندر اشتیال انگیزی کرتے ہیں اس چینل کو بھی روکا جائے دیکھیں پاکستان کے یہ حکومت کا فرض ہے کہ پاکستان کی حکومت عالمی برادری کو اس بات پہ قائل کرے کہ یہ لوگ جو باہر جا کے سیاسی پناہ مانگتے ہیں وہاں پہ وسائل حاصل کرتے ہیں پھر یا کہ پاکستان کے اندر جو ہے دی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ان کے بارے میں اگر فورن آفیس ایویڈنسز دے تو پھر یہ ہوگا لیکن دوسری بات میں تھوڑا سا یہ کہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ کرائم کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن جو سیاسی طریقے سے معاملات کو ہینڈل جہاں کیا جانا چاہیے اگر ہم صرف ایک ٹول استعمال کریں گے کہ انتظامی طریقے سے ہینڈل کریں گے مقدمات ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ لیکن جو دوسرے مقدمات ہیں ان سب کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے اگر ہم ایسا دیکھیں بگٹی کا جو مارا جانا ہے وہ اس کے اوپر کئی رائے دی جا سکتی ہیں لیکن کیا اس کے مارے جانے کے بعد حالات بہتر ہو گئے کیا اس کے بعد رائے ماجو بلچستان کی وہ ٹھیک ہو گئی یا اس کا جو مقدمہ ہے اس میں انصاف کے تقاضے ٹھیک طرح پوری ہو رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تمام صوبوں میں تمام لوگوں کے ساتھ کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایک جبھوری سطح پہ بھی کوشش ہونی چاہیے بلچستان کی حکومت عام لوگوں کو قائل کرے رائے اما کو قائل کرے اور ان لوگوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کرے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر ہیں جو واپس آ سکتے ہیں ان کے ساتھی بہت سے زاتھی ان کے ایسے ہیں جو آگے ہیں برامدہ گوٹی کے ساتھی اس کو چھوڑ چکے ہیں جو مسید چھوڑ سکتے ہیں وہ کوشش بھی کی جانی چاہیے تنگیز سب دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے ان تمام لوگوں کے قومی دھارے کے اندر لائے جار اس پہ اگر آپ اجازت دیں جی امجد صاحب انہی کا اس پہ اگر اجازت دیں میں ایک چھوڑی سی بات کروں وہ یہ ہے کہ بلچستان کی حکومت نے ایک عام مافی کا اعلان کیا اور پندرہ لاکھ روپے کا پیکٹیج دیا ہوئے ہر اس آدمی کو جو پہاڑوں سے اتر کے اور اپنے اتھیار پھینک دے اور شامل ہو جائے مہندھارے میں وہ چیز چل رہی ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بلچستان کا مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ لوگ جتنے مسئلہ اکبر بکتی اس کے اپنا پوتا جو ہے یعنی اس کے جادات میں تقسیم جب ہوئی ہے گیارہ ہزار ایکڑ زمین سندھ میں اس کے سیائیت جو یہ شازین بکتی ہے لیکن وہ پیسہ اپنے لیے تو استعمال کرتے ہیں پجیروں میں پھرتے ہیں دو دو سو گارڈ ان کے ساتھ پھیڑتے ہیں لیکن اپنے علاقے میں ترقی نہیں ہونے دیتے ہیں بلکل درست بات اگر یہ لوگ اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو ان علاقوں میں یہی کچھ رہے گا یہ ناصر بانے ہوئے ہیں بلکل آپ نے بجا فرمایا وہاں کے صرف ترقیروں پر نکلتے ہوئے دیکھیں وہ تمام چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں تو اپنے لیے اگر اپنی تجوری یہاں عوام کی جولیاں خالی رہ جائیں گی اور پھر عوام سوال اٹھائیں گے اب سی پیک کا معاملہ سامنے آ رہا ہے سی پیک کے معاملے کے بعد بلوچستان کی تقدیر بدلنے والی ہے صورتحال بدلنے والی ہے ایکنومک ترقی آئے گی وہاں اور اس کے بعد پھر جو بلوچستان کا نیرٹیف ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا لیکن نیرٹیف تو ایک اور جگہ پر بھی چینج ہو اور وہ جگہ ہے کرکٹ کا میدان کرکٹ کے میدان میں جہاں بہت ساری مایوسیاں پچھلے دنوں میں ہم لوگوں کو دیکھنے آئی وہاں اب ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے انڈیا کو دوسرے نمبر پر دھکھیل دیا مزواؤ تھا کی کپتانی کام کر گئی اور یہ جو پتہ پاکستان نے پھینکا تھا وہ بھی کامیابی سے کام کر گیا تنیز صاحب پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کا پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کا شہنشاہ بن گیا اب ڈاپ پہ آ گئے ہیں ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کیا تھا جو پیچھے گار کردگی چل رہی تھی اس سے یہ ایک دم سے چینج آئی ہے چینج کس وجہ سے آئی ہے آپ کی خیال میں بیسک ریزن کیا ہو سکتی ہے دیکھیں جی بنیادی طور پر تو یہ بات ہے دوہزار تین میں یہ ٹیسٹ کرکٹ کی ریٹنگ کا درجہ بندی کا آغاز ہوا تھا اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم نے یہ عزاز حاصل نہیں کیا تھا یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں پہلے نمبر پہ آیا ہے اور مصبال حق جو ہے یہ کامیاب ترین ٹیسٹ جو کپتان ہیں اس کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کا سیرہ تمام کھلاڑیوں کے سر ہے انتظامیاں کے سر ہے مداہوں کے سر ہے جب یہ بری کارکردیاں مزارہ کرتے ہیں تو ان پہ تنقید کرتے ہیں اور ہمیں یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ادھر بہتری یہ مختلف تمام شعبوں میں نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ جو پچھلے دو ٹیم ٹیسٹ ہوئے ہیں ایر ایلیمنٹ کیس میں ریزلٹ کیا آیا ہے پاکستان کی باولنگ امپروو ہوئی ہے بیٹنگ امپروو ہوئی ہے پاکستان کی لیکن مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ مصبال حق کا یہ بیان بہت اچھا ہے اس نے کہا ہے کہ میری منزل جو ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ون ریکنگ حاصل کرنا نہیں ہے میری منزل یہ ہے کہ میں ایک ایسی مضبوط ٹیم پاکستان کو دیکھے جاؤں جو سسٹینبل گراؤنڈز کے اوپر ایک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستانین ٹیم دو چار میچ اچھے کھیلتی ہے اس کے بعد پھر دھیر ہو جاتی ہے کبھی کارکردگی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے لیکن اب پاکستان کے اندر جتنا تنقید کا نشانہ نجم سیٹی کو شہریار صاحب کو اور پی سی بی کو بنایا ہے تو آج یہ موقع ہے کہ ہم ذرا ایک نالج کریں کہ کوئی بہتری کی کوششیں بھی ہو رہے ہیں جنرل امجر شہد صاحب یہاں ہم لوگوں نے دیکھا تھا پہلا ٹیسٹ کھیلا اس کے بعد پھر وہ بوٹ کیم کی جھلکیاں نظر آئیں ہم لوگوں کو پوش اپس کی انہوں نے سلوٹ کیا مزوال حق نے بھی سلوٹ کیا یہ تمام چیز کیا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کامیابی بوٹ کیم کی وجہ سے یا واقعے میں پی سی بی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اب میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ تھوڑا بہت رول اس کا بھی ہوگا کیونکہ جہاں انہوں نے ٹریننگ کی ہے اس میں وہ صرف میرا خیال ہے فیزیکل ٹریننگ ہی نہیں تھی انہوں نے ان کو ایک جذبہ اور ٹیم کو ایک کفتا کرنے میں جنرل امجر صاحب قطع کلامی کی نیمازم زہیر عباس صاحب موجود ہے ان کو لائن پہ لے لے پھر میں آپ کی طرف باپس آتی ہوں زہیر عباس صاحب جانے مانے کی سکتے ہیں بہت چھپیا زہیر عباس صاحب ہمیں جوائن کیا زہیر عباس صاحب وہ بوٹ کیمپ کا یہ جھلکیاں نظر آرہی ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹرز میں مچورٹی آئی ہے انہوں نے کچھ سبک سیکھے ہیں انگلینڈ کے اندر میچ کرنے کے حوال سے انگلینڈ میں پاکستان کی پرفارمنس بہت بھی اچھی رہی ہے ٹو ٹو ایکول کیا ہے ٹیڈ سیریز اور یہ پاکستان کی ایک بہر بڑی کابی آگی ہے لیکن یہ ہے کہ اوبرال پاکستان کی پرفارمنس بہتر چلیا آگی ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان جب سے یہ رینکنگ آئی سیسی نے شروع کی ہے 2003 سے جب سے اور ہماری جو پرفارمنس ہے وہ کنٹیویسلی بہتر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم دنیا کی سب سے بیس ٹیم نمبر وارڈ ٹیپ ہو گئے تو یہ پاکستان کو بہت کریجٹ جاتے ہیں زہیر عباد صاحب کیا اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ پاکستان مستقبل میں اس عزاز کو برقرار رکھ سکے گا آپ کیسا دیکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں لڑکوں میں یہ کپیپیلیٹی ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا ہارڈ وارڈ کرنا پڑے جس طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے کھلاڑیوں کو وہاں انگلین کے اندر وہ چیزیں وہ پریشر بھی موجود تھا کیا ہمارے کھلاڑیوں کو مورل اور ساتھی ساتھ ان کے مورال کے لیے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے کیا ان کو اس حوالے سے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے ہاں جی ہر چیز کی ٹریننگ کے ضرورت ہے بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آسا آسا سمجھانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے لیکن یہ کہ مچیور ہوتے جا رہے ہیں لگے اور ان کو یہ پتہ چلتے جا رہا ہے کیا چیز ان کی لیے اچھی ہے کیا چیز ان کی لیے بہتر ہے لیکن اس دفعہ انگلینڈ کی پرفارمنس دیکھ کے ان میں کچھ مچیورٹی نظر آ رہی ہے اور میں یہ کہتے ہیں کہ مچیورٹی جو ہے یہ مزا الحق کے ویے سے بہت زیادہ آئی ہے سہی زہیر باس صاحب کریڈٹ کس کو دیں گے ٹیس کرکٹ میں نمبر ون آنے کا کس کو کریڈٹ آپ دیں گے میں یہ پلیس کو کریڈٹ دوں گا مزباک کو کریڈٹ دوں گا سہیر زہیر باس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائنگ کیا جنرل صاحب آپ اپنی بات کر رہے تھے مکمل کر لی جگہ کر لی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ٹریننگ جو کچھ بھی کروائی گئی وہ اپنی جگہ پہ اس کا کچھ و کچھ فائدہ تو ضرور ہے لیکن کرکٹ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکل والی کھیل ہے جہاں آپ کی اپنی مہارت کام آتی ہے اور کھلاڑیوں نے وہاں پہ بڑی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے دو ایک بولرز جو ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے انہوں نے سپین بولرز نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے آپ نے دیکھا بیٹ فین ہمارے یونس کان وغیرہ خاص طور پہ تو یہ پرفارمنس ہی بنیادی طور پہ کھیل کے میدان میں مانی رکھتی ہے اور پرفارمنس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹریننگ میں شامل ہیں آپ نے وہاں ملٹری کیمپ میں ٹریننگ کے بعد کی اس کے علاوہ جو کرکٹ کے میدان میں جو ان کو ٹریننگ کرائی گئی ہوگی ان کے کوچ وغیرہ نے وہ بھی بڑی میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے اور مل ملا کہ میں سمجھتا ہوں ایک آپ کو جنرل صاحب یہ پاکستان پہلے نمبر پہ انڈیا دوسرے نمبر پہ اسٹریلیا تیسرے نمبر پہ انگلینڈ چوتھے نمبر پہ نیوزیلینڈ پانچویں نمبر پہ یہ وہ ٹیمیں ہیں جو دنیا کی اچھی کرکٹ کی اچھی ٹیمیں سمجھی جاتی ہیں ان سب کو پیچھے دکھیل کے پہلے نمبر پہ آنا یہ واقعہ تن پاکستان کے لیے ایک بڑے احساس کی بات ہے فخر کی بات ہے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے یہ ببکل ہماری خوشی ہمیں اس بات کی اور بہت بڑی اچھیومنٹ ہے یہ صحیح جنرل امجر چوتھ ساہب بہت شکریہ تنویش آزاد ساہب بہت شکریہ میں جوئن کیا ناظرین جس طریقے سے ہم نے آگے کار کردگی دکھائی ٹیس میچز میں نمبر ون رینکنگ لے گئے تو جتنے بھی ملائن کرنے کی کوششیں تھی ان کو ہم نے اپنی کار کردگی سے نالفائے کر دیا ختم کر دیا رد کر دیا اسی طریقے سے اگر کار کردگی اور آنسٹی سے کام کیا جائے تو کرکت میں کون سا ایسا جگہ ہے جہاں ہم اپنا پرچم نہیں گاڑ سکتے ہمارے آج کی شوز سے اتنا ہی ہمیں پیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوئرر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ